بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یہودیت ظہور اسلام سے قبل ناظرین یہ ہے آج کا موضوع اگر سرسلی نظر سے دیکھئے تو اس دور میں دوسروں کی بنسبت یہودیوں سے یہ توقع دیادہ کی جا سکتی تھی کہ ان میں کوئی نیا مسلح پیدا ہو جائے جو انتہائی بگرے ہوئے معاشرے میں کوئی تبدیلی لاسکے کیونکہ ہزاروں بار سے بنی اسرائیل میں انبیاء اکرام کا سلسلہ چلا رہا تھا پھر ان کے پاس تورات کی شکل میں ایک ہدایت نامہ موجود تھا جس میں جا بجا تحریف کے باوجود ایک آخری پیغمبر کی نشانیاں بہرحال اب تک درج تھیں خود یہود کو بھی یقین تھا کہ وہ آخری پیغمبر آنے والا ہے اور انہی میں سے ہوگا کیونکہ صدیوں سے ان میں جلیل القدر انبیاء اکرام کا ظہور ہوتا رہا تھا یہود نے خود کو باقی معاشروں میں گھلنے ملنے سے بھی محفوظ رکھا تھا اور وہ اپنے آبا کے طور طریقوں کی حفاظت کرتے رہے تھے ان کی علمی صلاحیتوں اور دھیانت کو دیکھتے ہوئے بھی ان میں کسی قائد اور مسلح کے ظہور کی امید کی جا سکتی تھی مگر یہ صرف زہری جیزہ تھا حقیقت یہ ہے کہ یہ قوم جو صدیوں تک خدا کے انعامات و عزازات کی مستحق رہی اندرونی طور پر اتنی گر چکی تھی کہ اس سے کسی خیر کی توقع عبز تھی یہودیوں کی ساری خرابیوں کے جر ان کا غرور اور تقبر تھا ماضی میں بار بار اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے بہرہ ور ہونے کے بعد انہوں نے تصور کر لیا تھا کہ وہ خدا کے لادلے اور برگزیدہ ہیں اس تصور نے انہیں مغرور کر دیا جس کے نتیجے میں وہ خدرائی اور مانوانی کے مریض بن گئے جب یہ مرض حد سے بڑا تو انہوں نے اسمانی شریعت کو بھی اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش شروع کر دی تورات میں جا بجا لفتی تبدیلیاں کر دی اور جو آیات اصل حالت میں باقی تھی ان کے مانی و مطالب اپنی طرف سے ایسے طے کر دیئے جو ان کی خیشات کے خلاف نہ ہوں ناظرین یہ نئے مانی و مطالب یہود کے اس زوم کی اکاسی کرتے تھے کہ وہ کہنات کی بہترین مخلوق ہیں اور باقی سب انسان ان کے غلام ہیں انہیں منپذن تشریحات کو انہوں نے سینہ بے سینہ ہدایات کا نام دیا تھا اور صدیوں سے انہی پر عمر کرتے آ رہے تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار اور ان کی تعلیمات کی مخالفت بھی اس لیے کی تھی کہ ان کی تعلیمات سینہ بے سینہ چلی آنے والی یہودی روایات کے خلاف تھی اور یہودی ان روایات سے دستبردار ہونے پر تیار نہ تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے دیر سو سال بعد یہودی علماء نے تورات کی ان منپسند خفیہ تشریحات کو پہلی بار کلم بند کیا اور ان کی تشریح کا کام شروع کیا اس مجموعے کو مشنہ کا نام دیا گیا اور یہودی علماء نے متفقہ طور پر فیصلہ سنا دیا کہ اب تورات کی بجائے مشنہ پر عمل ہوگا اور تورات پر عمل کرنے سے خدا کے غزب کا شکار ہوں گے یاد رہے بعد میں مشنہ پر اضافہ کر کے اسے تلموت کا نام دیا گیا یہودیوں کے ہاں اسی پر عمل کیا جاتا ہے نفس کی خیشات کی خاطر شریعت میں تحریف اور تعویل کے اس سلسلے نے یہود کو آسمانی ہدایت سے اس قدر دور کر دیا تھا کہ اب ان کے اندرونی حالات سے واقف کوئی بھی شخص ان سے کسی خیر کی امید نہیں کر سکتا تھا یہودیوں کے علماء کی دین فروشی حق فراموشی اور اگراز پسندی ضرب المثل بن جکی تھی ان کے سرمایہ داروں کی حیر سوحوص اور ذر پرستی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا ان میں ایسے لوگ بھی پیشوا اور رحمہ تھے جو شیطانی طاقتوں سے کام لیتے تھے جادو ٹونا کرتے تھے ان کالے علوم کو وہ اپنے دشمنوں کے خلاف استعمال کرتے تھے اور ذکر الہی کی بجائے جادوی و شیطانی ریاستوں کو اپنے مند کی تسکین کا ذریعہ بنائے ہوئے تھے یہود کے بڑے بڑے احبار اور قائد ان کی ہدایات بے چون چرام مان لیا کرتے تھے ان صحاباتوں سے بار کر یہود کی بد کرداری یہ تھی کہ صدیوں کی ذلت و خواری اور احساس محرومی نے ان میں ساری دنیا کے خلاف نفرت حسد اور انتقام کے جذبات بھر دیئے تھے اور اب وہ تمام انسانیت کو اپنا غلام بنانا چاہتے تھے کئی علاقوں میں انہوں نے اس کے تجربات شروع کیے تھے اور ان کوشتوں میں مصروف رہ کر وہ حد درجہ چلاک مکار اور دگاباز بن جگے تھے چنانچہ ان میں خفیہ تنظیمیں بنانے جاسوسیاں کرنے ساج سے کر کے حکومتوں کے تختیں اٹھنے ایک ملک کو دوسرے کے خلاف بھرکانے اور ایک قوم کو دوسری کے خلاف استعمال کر کے اپنے مفادات حاصل کرنے کی روش پختہ ہو چکی تھی اس تانگ نظری خود پسندی اور بے رحمی کے ہوتے ہوئے ان سے یہ توقع عبس تھی کہ وہ دنیا میں کسی مصبت تبدیلی کا دریہ بن پائیں گے ناظرین میں ہوں تاریخ قدنا سا طالب بن عبدالغفور رحمانی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہسٹری وید رحمانی آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ تاریخ امت مسلمہ سیریز کی تمام ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں شکریہ